مفتی محمد حبوق صدیق القادری الشازلی دامت پر قدسیہ کو دعوت دیتے ہیں علماء ورسات الانبیاء یہ انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے ورسہ کیا چھوڑا ہے علم چھوڑا ہے علم کے وارث علم کی موتی لٹانے کیلئے تشریف لاتے ہیں مفتی محمد حبوق صدیق الشازلی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسال یا رسول اللہ مفتی محمد حبوق صدیق الشازلی دامت پر قادری مرحبا جزاکم اللہ خیال مرحبا محمد حبوق صدیق الشازلی دامت پر قادری محمد حبوق صدیق الشازلی دامت پر قادری امین صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبیو الكریم ونی صلی و سلیم دائما عبدا علی حبیبی کا خیر الخرق کل لہمین اما بعد باؤزر صادرین کرام حدیث شریف میں آتا ہے مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ وَالْكَ مَخَالِ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَالسَّلَامِ کہ جس نے لوگوں کا شکری آدھا نہیں کیا اس نے اپنے رب کا بھی شکری آدھا نہیں کیا تو اس حدیث تیبہ کے مطابق سب سے پہلے میں اپنے محسنین محبین دوست احباب کا شکری آدھا کروں گا اور خاص طور پر حضرت علامہ پروپیسر حافظ اکرم صاحب دامت زلو العالی کا کہ انہوں نے ہمیں یہ اپنی مسجد میں موقع دیا کہ ہمیں ایک دوسر سے ملنے کا موقع ملا اور اسی طرح خاص طور پر ہمارے عمران بھائی اور ان کے تمام فیملی ان کے عجزہ خبہ جس کام میں شریک ہوئے اور حضرت علامہ وفتی محمد علیہ السلام رضا صاحب وفتی حضرت مورانہ خلیفہ عمجد قادری صاحب اور اسی طرح ہمارے بھائی جو باہر سے خاص طور پروپیسر پروگرام کے لئے تشریف لائے ہیں تبریس قادری صاحب مشہور نادخہ ہے نور ٹیلیزن پر تکبری ٹیلیزن پر دیور پروگرام کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ ان کی سیلیز بھی ہیں سیلیز رینات کی رشید صاحب بھی ملٹن کین سے تشریف لائیں اسی طرح شہر علی صاحب بھی واکنگ سے آئے ہیں بھور کے جگہ سے اور دیکھر ہمارے بھائی یہاں پر تشریف فرمائیں اور اسی طرح ہماری بہینیں جو خواتین ہیں نیچے تشریف فرمائیں ان سب کے بھئے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے آمدی تو تشریف فرمائے میں نے قرآن مجید پرکان حمید کی بہت مشہور آیت تیبہ علاوہ کی جو ہون مسلمانوں کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے سورت الانبیاء کی آیت نمبر ایک سو ساتھ ہے ارشاد ہوا کہ وما ارسلناکہ اللہ رحمتن لیل آلمین عمومی ترجمہ یہ ہے کہ حبید ہم نے آپ علیہ السلام کو تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بے جا باقی عربی گرامر کی اعتبار سے اس میں بڑی تاقید آئی جا رہی ہے اور تاقید کی اعتبار سے کہ اردو میں ترجمہ کیا جائے ہم نے آپ کو نہیں بے جا مگر تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا تو آپ علیہ السلام کے بیسط کا یہاں پر خصوصی مقصد ہی رحمت بیان کیا گیا ہے اس سے کہا بھی کہتا کہ آج کے نوجوان بڑی سمانے پریشان دیتے ہیں اور غیر مسلم لوگ ہم پر یہ عام طور پہ اٹھیک کرتے ہیں کہ تم لوگ ٹیروریسٹ ہو دیشت گرد ہو دنیا بر پہ تم لوگوں نے کام شروع کیا ہے تو اسلام کا سئی روح اس حوالے سے بیان کیا جائے تو میں نے یہ آئیت تیبہ اسی لیے لی ہے تاقید معلوم ہو جائے کہ نہ اسلام اور نہ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ اسلام کو رحمت کی طرف بلاتا ہے عمر و سلامتی کی طرف بلاتا ہے خود اسلام یہ سلام سے نکلا ہے اور سلام مارے سلامتی ہے فیس ہے امن ہے تو وہ دین جس کا نام ہی اسلام ہو جس کا نام ہی پیس ہو وہ کس طرف تیرریزم کی طرف لوگوں کو بلائے گا آج جو تیرریزم کے نام پر کیا جا رہا ہے اس کا مسلمان سے کوئی تعلق نہیں چاہے وہ اراک میں کیا جا رہا چاہے وہ فلسطین میں کیا جا رہا اور پاکستان میں کیا جا رہا اسلام کا جا رہا ہے اسلام کی تعلق ہے تو اسلام کی تعلیم تو بڑی سیدھی اور صاف ہے قرآن مجید فرقین حمید میں اللہ تعالیٰ عنہ متحدث مقامات پر حمل و سلامتی کا حکم دیا خود اسلام کے اندر سلامتی کا اتنا عمل دخل ہے کہ ہمارے یہاں پہ تو کوئی مسلمانی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ سے اس کے زبان سے دیگر مسلمان محفوظ نہ ہو دیں حدیث شریف میں آتا ہے المسلم من سلیم المسلمون بیدی ورحسان ہی اوفا مخالہ علیہ السلام کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی ہاتھ سے جس کی زبان سے دیگر لوگ محفوظ رہے ہیں اور اسلام قتل و غردگری کی دعوت نہیں دیتا یہ جو آج اسلام کے نام پر کر رہے ہیں یہ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ساں میں نے ذکر کیا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ من قتل ہا کہ انما قتل الناس جمع کہ جس نے ایک انسان کو بھی بغیر قصور پر مار دیا ایک جان کو بھی بغیر قصور کے مار دیا تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا یہ دیکھیں دنیا کے کسی مذہب میں کسی دین میں یہ بات پائی جاتی ہے دنیا کے کسی ریلیجن میں یہ بات نہیں ہے ہم نے اسلامتی کی دعوت اسلام دیتا ہے اور ایک جان کو بچانا اسلام نے اس کو اس قلر اہم قرار دیا اس کے بارے فرمایا وَمَدْ أَحْيَاحَا جس نے اس جان کو زندہ کیا جس نے ایک جان کو بچا لیا تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا سلام اللہ تو یہ لوگ جو جہاد کے نام پر الٹی سیدھے کام کر رہے ہیں میرا شبہ جہاد حق ہے اور جہاد کی ضرورت بھی اس کے معاقے بھی بیان کر دیئے گئے ہیں اس کی شرائط بھی بیان کر دی گئی لیکن اس وقت جو یہ لوگ بم بلاست کر رہے ہیں لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمان کنٹریز میں یا غیر مسلم کنٹریز میں جو بھی کر رہے ہیں یہ سراسر شیطان کے ایجنٹ ہے اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ ہے ان سے براد کا اعلان کر دی گئے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اب یہ کریم رہو فر رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھئے کتنی رحمت بھری تعلیم ہے جان کی احمیت کتنی ہیں انسان تو انسان جانور کی جان کی احمیت کا اندازہ کی دی ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص اس کو پیاس لگی بہت شدید اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بدکار عورت تھی جو پیسے لے کر گناہ کرتی تھی اس کو شدید پیاس لگی اور پیاس کے عالم میں وہ پانی کی تلاش میں نکلی تو کوئے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ ایک کتا ہے بلکہ اس نے پانی پیا کوئے میں اتر کر اپنی پیاس بھجائی جو وہ باہر نکلی یا نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی جانسے زمین کو چاٹ رہا بہت تڑپ رہا وہ کتا پیاس کی وجہ سے اور کتے میں وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ درسی کے ذریعے پانی میں اتر سکے اور پانی پی سکے تو اس نے سوچا کہ اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہوگی جو تھوڑی دیر پہلے مجھے ہو رہی تھی پیاس کی وجہ سے تو انیس شریف میں آتا کہ وہ آدمی وہ واپس اترتا کونے میں اور اپنے جوتے میں پانی بڑھتا اور اپنے مو سے پکڑ کر اس کو باہر نکلتا ہے اس کتے کو پلا دیتا ہے تو کتے کی جان بجھ جاتی ہے تو صرف اسی عمل کی بدولت اللہ تعبارک و تعالیٰ اس کے مغفرت فرما دے تو وہ دین جو ایک عام کتے کی جان بتانے بچانے کو بھی مغفرت کا سبب بتاتا ہے وہ کس طرح بلا وجہ کسی انسان کی قتل کی دعوت دے گا یہ سارے کے سارے پرادے میرے بھائیوں دین کا نام لے کر لوگوں کو برقوب بنایا جائے رہا ہے اور اسی طرح یہ کہہ کر لوگوں کو مارنا کے جناب یہ گناہ گار ہو گئے ہیں یا ماذا اللہ ایک غیر مسلم ان کو مارنا دروست ہے سرہ سر خلط ہے میں نے بتایا کہ اس کی وجوہات ہیں یا تو جان کے بطلے میں جان لی جائے یا یہ کہ وہ ماذا اللہ اس میں زنہ کیا کو سمسار کیا جائے گا یا یہ کہ وہ مرتد ہوا اس صورت میں اسلام نے یہ بات بہن کی ہے یا یہ ہے کہ کوئی قتال کرنے کے لئے مقابلے میں آ جائے تو اس کا مقابلہ کیا جائے گا یہ صورتیں اور ان میں بھی پھر بڑی تفصیل ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ ضرورت سمجھتے تھے کہ یہاں پہ لشکر کشی کی جائے یہاں کی عوام پہ ظلم ہو رہا ہے ان انسانوں کو انسانوں نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے ان کو شرک و خود پرستی میں لگا کے رکھا ہوا ہے تو اس قوم پر بھی جب حملہ کیا جاتا ہے لوگوں کو آزاد کرانے کے لئے انسانوں کو انسانوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لئے تو پہلے ان پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ان کو پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی تھی اس آپشن کو قبول نہیں کرتے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ جزیہ قبول کرو اس آپشن کو قبول نہیں کرتے پھر ان سے جہاد کیا جاتا ہے اور پھر اس میں بھی جب جہاد شروع ہوتا تھا پھر فرمایا جاتا تھا کہ عورتوں کو قتل نہ کرو بچوں کو قتل نہ کرو ان کی عملات ان کی کھیٹیوں کو تباہ ورباد نہ کرو ان کے گھروں کو نہ جراؤ جو ان میں نیک لوگ ہیں چاہے غیر مسلمی صحیح اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں اگرچہ وہ کافر ہیں تو ان کو قتل نہ کرو جو تمہارے سامنے تلوار لے کے مقابلے میں نہ ان کو قتل نہ کرو یہ ساری ہدایت تو ہمارا اسلام دے رہا ہے یعنی جہاں پر ضرورت پڑ گئی وہاں پر بھی اتنی سختی کے ساتھ قتال شمعنا کیا گیا ہے پھر یہ تلوار اٹھا کر یا بم بلاسٹ کر کر گولیاں چلا کر مسلمانوں کو مارنا یا دیگر غیر مسلموں کو اس طرح بلاو جا کے مار دینا جو نہتے عوام ہیں ان کے اندر یہ اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں ہے یہ ٹیروریزم ہے اور یہ خود اسلام دشمن طاقتوں کا شروع کیا ہوا ہے انہوں نے مسلمان کہرانے والے لوگوں سے لوگوں کو خرید آئے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت جدید تحقیقات کے مطابق دنیا میں جہاں چلے جائے کہ لوگوں کو جو جو اسلام کی معلومات ہوتی جا رہی ہے تو لوگ خود بخود اسلام کی طرف چلتے چلے آ رہے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں تو ان کو جا کے کس نے دعوت نہیں تھی ایسے انٹرنیٹ کے درہی ہے کہیں سے کوئی اقتار مل گی اسلام کے سٹیڈی کو خود بخود مسلمان ہو گیا تو اس چیز سے اسلام دشمن طاقت و خود زدہ ہیں اب اپنے لوگوں کو اسلام سے بدزن کرنے کے لیے انہوں نے کچھ مسلمان کہلانے والے بیڈیو کو خرید لیا جو ان کی ہجایتوں پر اسلام دشمن طاقتوں کے ہجایتوں پر مسلمانوں کے اندر قطل و غارت گری کر رہے ہیں غیر مسلموں قطل و غارت گری کر رہے ہیں اور لیبر ان پر اسلام کا لگا ریا تاکہ ان کی لوگ جو اسلام سے بدزن ہو جائیں اسلام کو غلط سمجھنے لگ جائیں اور اس کے قریب نہ جائیں تو یہ سارے کے سارے سادشیں ہیں اس کے مقابلے میں یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ دین کس طرح کسی انسان کو بلا وجہ قتل کا حکم دے سکتا ہے کہ اس دین میں کسی جانور کو بلا وجہ مار دینا بھی جہنم کا باعث بن سکتا ہے یہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے بنی اسرائیل کی عورت اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی ارشاد فرمایا کہ ایک عورت اس نے بلی کو بنگ کر دیا ایک کمرے میں اور بنگ کر کے چلی گئی بلی گھوک کی وجہ سے کمرے میں مر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں وہ بلی اس عورت کے مو پہ پنجے مار دی تو وہ اسلام تو یہ دین ہے کہ وہ جانور کی جان کی بھی کیل کرتا ہے تو انسان کو تو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے اسلام میں انسانیت کا وہ مرتبہ بیان کیا ہے کہ جس کے لئے ساری کی ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے تو اسلام کس طرح اس بات کی طرف لوگوں کو برا سکتا ہے کہ لوگوں کو قتل کرو لوگوں کی عملات کو خراب کرو برباد کرو اسلام میں یہ ہرگز بھی اجازت نہیں ہے اور انصاف کا اسلام میں ایسا معاملہ ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو جب انصاف کی بات آئے تو اسلام کے نظر میں دونوں برابر ہیں خود مولائی کائنات سیدن علی کرم اللہ و جل کریم کا واقعہ ہے ایک یہودی سے کسی معاملے میں انسا کیس چل پڑا ان کا وہ زیرہ تھی آپ کی جس کے ابر یہ معاملہ چلا یہودیوں نے دعویٰ کیا میرا میری ہے حضرت علی نے فرمائی کہیں تو میری ہے پورٹ میں کیس آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں تشریف لائے وہ یہودی بھی موجود ہے گولائی کائنات کرسی پر تشریف فرما ہوئے تو کاضی وقت نے جو آپ ہی کا وہ قرار کردہ تھا وہ نے کہا کہ حضور اس وقت آپ ایک ملزم کی ایسیت سے یعنی جس پہ الزام ہے جس کا کیس چل رہا ہے مجرم نہیں ہے کیس چل رہا تو آپ کو بھی وہیں پہ کھڑا ہونا پڑے گا جہاں پر دوسرا بندہ کھڑا ہے اور جب فیصلے کی بات آئی حضرت علی نے دعویٰ کیا تو شریع اصولوں کے مطابق دعویٰ پہ دو گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں تو مولای کائنات نے اپنے غلام کمبر کو جنتی جوانوں کے سردار حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیش کیا کہ یہ اس بات کے گواہ ہیں لیکن کاضی وقت نے فرمایا کہ حضور بیٹے کی گواہی باپ کے حتمے قبول نہیں ہوگی تو فیصلہ یہودی کے حتمے کر دیا گیا اب یہ دیکھئے کہ اس نے انصاف چل رہا ہے اور جب تک مسلمان یہ انصاف کرتے رہے اللہ نے ان کا مرتبہ بلند رکھا اسی مجلس میں وہ یہودی کلمہ پڑھے کے مسلمان ہوں اللہ علیہ تکبیر اللہ علیہ رسول اللہ اسلام میرے بھائیو آپ قرآن قرید فرقان حمید کی تفسیر پڑھیں علماء اکرام جو صحبت میں رہے تو آپ کو پہلے گا کہ اسلام کتنا امن کا مطابق ہے کتنا امن کا دین ہے حضی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امن کے معاملے میں انصاف کے معاملے میں آپ نے غیر مسلم اور مسلمان کے فرق نہیں کیا جس کا معاملہ تھا اسی کی حق میں آپ نے فیصلہ کیا اتنی مشہور حدیث ہے کہ ایک کلمہ کو مسلمان کلانے والا جو نمازی بڑھتا تھا روزی بھی رکھتا تھا جب اس کہا کہ یہودی سے کوئی معاملہ ہوا تو یہودی نے کہا کہ چلو فیصلہ تمہارے نبی سے کروا لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا احمتی ہے اس کو مانتا ہے میرا کلمہ پڑھتا ہے جو حق بات تھی اس کو مطابق فیصلہ یہودی کے حق میں کیا آپ اندارہ کر لیتے ہیں تو یہ جو لوگ مسلمان قرار ہیں اور لوگوں کو اس لیے مار رہے ہیں کہ جناب یہ غیر مسلم ہیں یہ سرا سرا غلط کر رہے ہیں اسلام کو بدغام کر رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے المختصر یہ کہ میرے بھائیو وہ دین اس طرح دیشنگردی کی تعلیم دے سکتا ہے وہ دین بلا وجہ اس طرح لوگوں کو مروانے کی تعلیم دے گا کہ جس کا رب السلام ہو جس کا رب السلام ہو جن کی گریٹنگز السلام علیکم ہو اور جن کی نماز کا انتہا السلام علیکم ورحمت اللہ پہ ہوتی ہو جن کا نبی نبی السلام ہو نبی رحمت ہو تو وہ دین تو ہرگز بھی اس فضل قسم کی باتوں کی دعوت نہیں دیتا ہاں جہاں کا آپشن ہے اور اس کے مواقع ہیں اور وہ بھی دیشنگردی کیلئے نہیں زمین پہ قبضہ کرنے کیلئے نہیں بلکہ زمین پہ امن پھرانے کیلئے کیا آپ اندارہ کیجئے بسال دیتا ہوں میں آپ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ اترانہ کے زمانے میں بیت المقدس کو آزاد کرائے گیا کیا جنگ لڑی تھی اس کے لئے مسلمانوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے لشکر بھیا تھا تو اہلِ کتاب کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بیت المقدس کو فتح کرنے کے لئے آئیں گے عذاب کرانے کے لئے آئیں گے اگر ان کے حوالے کر دیا گیا شرافت سے تو یہ لوگ بچ جائیں گے یہودی اور دکھر لوگ اگر ان سے جنگ کی تو وہ زمین سے ختم کر دی جائیں گے تو اب اندادہ کیجئے کہ ان کی آرامت بھیان تھی اور آرامت کیا تھی ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تم سے جنگ نہیں کرتے تم اپنے خلیفہ کو بلاؤ کہ انہوں نے فاروق رضی اللہ عنہ کو بلائے گیا ہے تو ایک اون تھا ایک آپ کا خادم تھا اور ایک آپ تھے تھے تو آپ خلیفہ تو مسلمین چاہتے تو کسی کا بھی اونٹ دوسرا گھے لیتے ساتھ لے کے چل پڑتے اور نہ آج کی پیرو کی طرح انہوں نے لاؤ رشکر اپنے پیشے لگایا ہے بہت بڑا کہ جناب چار باڑی رات ساتھ چل رہے ہیں ان کی افادت کے لئے بلا با جا کے انگلینڈ پہ کون کسی کو بولیو باتا ہے امریکہ میں لیکن یہاں پہ بھی ترہ سٹیج کو ظاہر کرنے کے لئے کارسنالٹی کو دھانے کے لئے سارے کام کیے جاتے ہیں رش پیچھے لگا ہوتا ہے سرکاری خزانے کو برباد کیا جاتا ہے لیکن بہرحال مختصر یہ کہ امریک فاروق رضی اللہ عنہ یہ خاجم پہ لے کے ساتھ چلے اور تے ہی ہوا کہ کچھ دیر تم اونٹ پہ بیٹھے ہو کچھ دیر میں اونٹ پہ بیٹھوں باری لگی سارا سفر تے ہوا دو مہنے کا سفر ہے اور دو مہنے تے کر کے جب یہ پہنچے وہاں پر بیت المقدس کے پاس تو سامنے یہودیوں کے علماء اپنی کتابیں کھول کے کھڑے ہوئے تھے کہ یہ نشانیاں دیکھنے کے لئے کہ یہ وہی ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں وہ دیکھتے جا رہے ہیں اور وہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ جب سواری کی بیٹھنے کی باری آئی جب بیت المقدس میں پہنچ رہے ہیں تو وہ خادم کی باری تھی امریک فاروق کے باری تھی اونٹ کی مہار پکڑ کے ساتھ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ طالب نے ارز کی حضور آپ خلیفت المسلمین ہیں آپ اوپر رکھی بیت تھی مکنوں کیا بولیں گے کیا سمجھیں گے ہم نے کہا نہیں جتے ہوا اسی کی مطابق معاملہ ہوگا لوگ کیا بولیں گے اس کو مت دیکھو جو انصاف کی باتیں وہ کریں گے سبحان اللہ تو یہ شان تھی کہ امریک فاروق رضی رضی اللہ خادم کو اونٹ پر بٹھایا ہو تھا اور خلیفت المسلمین اونٹ کی بہار پکڑ کے آگیا کہ اتنا پیدر چل رہا ہے جب ان لوگوں نے علامتیں دیکھی کہ ہاں یہ علامتیں ہمیں بتائی گئی ہیں تو بیت المقدس کی چابیہ بغیر جنگ کیے انہیں فاروق کے حوالے کرتے ہیں اور آج دیکھئے مسلمانوں نے تو یہ کیا کسی کو قتل نہیں کیا وہاں پر اور آج دیکھئے اس کو قبضہ کرنے کیلئے ماذا اللہ مسلمانوں کے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے جوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے جو حقیقتاں دہشتگرد ہیں ان کو دہشتگرد نہیں کہا جا رہا بلا بجاہ اسلام کو بدنام کرنے کیلئے اپنے انجنٹوں کو خلا کیا ہوا ہے اسلام کے نام کا مختصر یہ کہ اسلام عمر و سلامتی کا دین ہے اور اس کے علاوہ کوئی بیخوا دین آپ کو نہیں ملے گا جس میں اتنی عمر و سلامتی کے بعد کی گئی ہے یہ تو ایک پہلو تھا جس کے عطبات سے میں نے آپ کے سامنے کچھ وضاعت کی دوسری تھوڑی سی عقائد کے آلے سے میں کرتوں بات اسی آیتِ طیبہ کو لے کر دیکھیں اس آیتِ طیبہ میں جو میں نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر اکر ساتھ کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر یہ بات تو بالکل کلیر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر جس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے جو حضور کی شان کے منکر ان کو بھی ماننا پڑے گا وہ ان کو بھی ماننا پڑے گا حضور رحمت العالمین ہے اور کس کس کے لئے رحمت ہے یہ بھی ماننے پہ مجبور ہے کہ جس طرح رب کریم کی ربوبیت جس سب کو عام ہے وہ اپنے آپ کو رب العالمین فرماتا ہے کہ تمام عالمین کا رب ہے کوئی صغیر و قبیر کوئی ذرہ کوئی پہاڑ اس کی ربوبیت سے خارج نہیں ہے اسی طرح اس نے اپنے حمید کے لئے بھی رحمت للعالمین فرما کر اس باپ کو واضح کر دیا کائنات کی کوئی چیز صغیر و قبیر کوئی بھی ہو چھوٹی بڑی دور رزیک اسد اسد رسول اللہ کی رحمت کے بہت آ جائے آپ سب کے لئے رحمت ہیں اب دیکھئے جو رحمت کرتا ہے وہ رحم ہوتا ہے رحم اس کو اس میں فائل کہتا ہے عربی زبان سبجیکٹیو کنڈیشن ہوتی ہے وہ رحم کرنے بارا وہ سرکار ہے تو آرام صلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ اور جس پر رحمت کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مرہوم یعنی جس پر رحمت کی گئی ہمارے 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 مرنے آرے کو کہتے ہیں مرہوم کہتے ہیں تو اچھا مر گیا حالانکہ اس کا مطلب ہوتا ہے جس پر رحمت کی گئی رسول اللہ صلی اللہ سلی اللہ ہے اور تمام انسانیت بلکہ تمام مخلوقات مرہوم ہیں اب رحم اگر کسی پر رحمت کرنا چاہے تو اس کے لئے چند باتوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ چند باتیں نہ پائے جائے تو رحمت کسی پر رحمت نہیں کر سکتا مثال سمجھا رہے تو در آسان ہو جائے گی بات مثل ڈاکٹر یا طبیب ہے وہ مریض کے لئے رحم ہوتا ہے اور مریض کے آدم مرہوم ہوتا ہے جو ڈاکٹر سے رحمت لیتا ہے جب ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے تو مریض پھر صحیح ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اگر مریض کا علاج کرنا چاہے تو چاہے تو ضرورت ہے ایک تو یہ کہ داکٹر علم رکھتا ہو مریض کی پوری پوری تشخیص کر سکتا ہو مریض کو جان سکتا ہو کہ اس کو کون سا مرض ہے اگر اس کو یہی پتا نہ چلے اس کو یہی علم نہ ہو کہ اس کو مرض کیا تو کیا اس کو علاج کر سکتا ہو نہیں کر سکتا تو ڈاکٹر کو اپنے اس علاج کرنے کے لیے ایک محدود کام کرنے کے لیے بہرحال ایک علم کی ضرورت ہے اچھی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت مانتے ہیں تو ضروری ہے کہ رسول اللہ رحمت کرنے والے راہی میں ان کو بھی تو جہانوں کا علم ہونا چاہیے اگر ان کو تمام جہانوں کا علم نہیں ہوا تو کسے رحمت ہو سکیں گے دیکھیں اللہ تعالی نے رحمت 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 اور آگ سے کہ آگ تھنڈی ہو جائے مگر اللہ جانتا کہ اگر بہت آگ تھنڈی ہو گی تو ابراہیم کو سکھان کر دے گی ابراہیم علیہ سلام کو تو کیا فرما کہ یا نارکونی بردن والسلام رحمت یہ نہیں فرما کہ یا نارکونی بردن اے آگ تو ابراہیم بہت تھنڈی ہو جائے کیونکو اس کا علم کامل ہے تو کہ زیادہ تھنڈی ہو جائے تو نکھان کر دے گی اتنی تھنڈی ہو جیسے میں سلامتی ہو تو ایسے اگرہ حسول اللہ کو تمام عالمین کے لیے رحمت مان رہے ہیں تو یہ بھی مان پڑے گا کہ آپ تمام جہان وں حدیث کہ موجود جرورتی تو علم الاولین والآخرین مجھے اولین آخرین کا عین دیا گیا بہت مشہور حدیث دس سے زائد کتابوں میں ترمز شریف میں موجود سیاستہ میں طویل حدیث مختصر کر کر ارز کرتا ہوں میرے رب نے مجھ سے سوال کیا اے محمد صلی اللہ صلی اللہ رب کریم تو جانتا تو زیادہ جاننے والا ہے تو ایک حدیث کے الفاظ ہے فمد رب ید تو میرے رب نے اپنا دست قدرت بڑھایا و و دعا بین کتف یا اور اس نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندوں کے بیج ملک دیا فوجد تو برد حا الہ صدری میں اس کی ٹھنڈ کو اپنے سینے تک محسوس کیا فیتجل لالی ما بین السماوات والارد تو زمین و آسمان کے درمان میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ مجھ پر روشن کر دیا ایک روایت مال فعلیمت ما بین السماوات والارد تو زمین و آسمان کے درمان میں جو کچھ سب کچھ میں جان دیا آپ کو اللہ نے ما کانا و ما یکون کا علم اتا فرمایا جو کچھ ماضی میں ہوا اور جو کوئی آئین اور مستقل میں ہوگا وہ سارا علم آپ کو عطا فرما دیا اور تروری شریف کے حدیث سار قارد و آرم پھل بخاری شریف کے حدیث وہ اجمال کے ساتھ موجود حدیث شریف میں حضور صلی اللہ سلام ایک دفع ممبر پر تشریف فرما ہوگئے فجر کے بعد خطبہ دینا شروع کیا زور کا ٹائم ہوگیا زور پڑی پھر خطبہ دینا شروع کیا اثر کا ٹائم ہوگیا پھر اثر پڑی پھر خطبہ دینا شروع کیا مغرب سبحان حسین رضی اللہ سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ سے سیدنا حزیف بن یمان رضی اللہ سے اور دیگر صحابہ اکرام حدیث کا لب لب یہ ہے حضور صلی اللہ نے ہمیں ابتدای آخر نشے جب سے مخلوق کو انہ نے پیدا فرما اس وقت سے بتانا شروع کیا یہاں تک جہندر میں چھے رہے جہاں تک آسمان پر 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 اپنے پر اپنے بارکی کے ساتھ باتا ہے آسمان پر پر اپنے پر اپنے اپنے حضور کا محصہ تھا ساری کے ساری گفتو آپ نے صحابہ کو بتا دی فرمایا ہم سے زیادہ علم والا وہ ہے جس کو وہ زیادہ باتیں آسمان سارکار دوال علم اور جنتی اور جہنمی کے ترسیل پر آپ کو بتا روائد ہے رسول اللہ صلی اللہ ہم نے گھر سے تشریف باہر نکلے آپ کے ایک آتما کتاب تھی دوسرے آتما دوسرے کتاب تھی فرمایا پتا یہ کیا ہے فرما کہ سیدھے آتما جو کتاب ہے اس میں تمام جہنمیوں کے نام ان کے باپوں کے نام اور جنتیوں کے نام ان کے باپوں کے نام ان کے کیا مداری جن کیا درجہ تھی سب کے سب میں لکھے اور جو اٹھے آتما کتاب ہے آپ سے دو آتی سیدھے تھے سمجانے کے لئے تو اٹھے آتما کی کتاب ہے تو فرما تو ماننا پڑے گا کہ رحمت اللہ علمین مانتے یہ سائد پہ یقین ہے تو آپ کا علم بھی کامی ماننا پڑے گا ورنہ وہ رحمت نہیں ہو سکتا اب آگے چلیے ڈاکٹر جب مریض کا علاج کرتا ہے تو اس کو اختیار بھی حصر ہوتا ہے کہ مریض کو کیا دوائی کھلانی ہے کیا نی کھلانی ہے اس کے پاس یہ پاور کی دوائی دی آئے اس مریض کو ہیس دوائی کے ضرورت ہے اس مریض کو دوائی کے ضرورت ہے وہ دوائی لاکے اس کو استعمال کرا lists اگر وہ بے اختیار ہوگا یہ دوائی تو نہیں لے سکتا میری ریچ میں نہیں وہ دوائی ریچ میں نہیں وہ دوائی پونچ میں نہیں تو کیا مریض کو فائدہ ہو جائے گا بات سمجھ آئی ڈاکٹر اگر مریض کے لئے رحمت بنتا ہے راہن بنتا ہے تو کچھ اس کو اختیار بھی حاصل ہونا چاہیے تو ایک مریض کے لئے ڈاکٹر کے رحمت بننے کے لئے اختیار بھی ہونا ضروری ہے تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت مان رہے ہیں تو پھر آپ کا اختیار بھی پھر پلی ماننا پڑے گا کہ جس کو رحمت کے تقالب میں تحت جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز پہنچانے پر اللہ نے آپ کو قدرت عطا فرمائی یہ منطقی بات ہے عقلی بات ہے لوجیکل ہے کہ رحمت مان رہے ہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا اب حادیث کی روشنی میں دیکھ لیجئے کہ حادیث بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آپ کو نبی مختار بنا کر بھیجا گیا سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی مختار ہے یہ آپ کا صفاتی نام ہے اور خود سرکارے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت و کا طاقت و کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیثیں اگر میں چاہوں تو یہ پار سونے کے بند hear چلنا شروع کرنی آپ کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ چاند کی طرف انگلی اٹھائے یہ تو چاند طگلے کر کے دکھا آپ کی طاقت و کا یہ عالم ہے کہ جب چاہیں بارش برسا دیں امام بخاری بیان کرتے ہیں جمعے کا دیر ہے رسول اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں سامنے سے یہ کہا ربی آیا قہد پڑھاوا بارش نہیں ہو رہی ہے حلق الحلقت المال وعمال وجعال ایالو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال ختم ہو رہے ہیں ہمارے عمال ختم ہو رہے ہیں ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں آپ اللہ کی بارکہ میں دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر اپنے دست حیو مبارکہ کو دعا کے لئے اٹھا دیتے ہیں آسمان مدینہ منورہ کا خالی تھا آپ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں دعا کرنے کے دوران چاروں طرف سے بادل جمعنا شروع ہوتے ہیں ادھر سے بادل ادھر سے بادل پورے مدینہ منورہ کا آسمان بادلوں سے بھر جاتا ہے ابھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار بارش برسانے بنے بارش لوگ نے بھی بکھ لیا ہے ایک ہفتے دماغ کے بارش ہر طرف جل تھل ہو گیا پانی بہنے لگا اب پہلے پانی نہ ہونے کو جیسے مر رہے تھے اب پانی ہونے کو جیسے مرنے لگے وہی جمعہ کا دین ہے اور سامنے سے وہ بندہ آتا وہی عرابی وہی بات کہتا حرکت المال و برمبال و جعال آیال و یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال تباہ ہو رہے ہیں ہمارے مال ہماری جانیں ختم ہو رہی ہیں بچے بھوکے مر رہے ہیں آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی بارش کو ختم کر دے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سنتے ہیں اور دعا کے لیہات اٹھاتے ہیں بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنی اموشت حیم مبارکہ سے بادلوں کو اشارہ کرتے ہیں اور بادلوں کو اشارہ کرتے ہیں مدینہ شریف کا آسمان بادلوں سے خالی بنا شروع ہو جاتا ہے بادل سائیڈوں میں چلے جاتا ہے آپ کے لب حیم مبارکہ پر دعا ہوتی ہے اللہ ہم حوالینا ولا علینا اللہ ہم حوالینا ولا علینا اے اللہ اس بارش کو ہمارے جس باروں پر برساتا رکھ ہم پر نہ برسا عزت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے آسمان مدینہ منورہ کا آسمان بلکل صاف سترہ ہو جاتا ہے کوئی بادل نہیں ہوتا کوئی ایک غوز بنا ہوا ہے بارش اگلتی ہے ایک آشت جار ان کا فرکار کے اختیار کو منع کرنے والے ماذا اللہ آپ کو بے بس و مجبور کہنے والے ماذا اللہ وہ اپنے ایمان کی خیر منع کہ ان کا ایمان کس درجہ میں کہاں پہنچا ہوا ہے ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیں میرے بھائیوں کہ آج لوگوں کا ذہن بند پڑھائنا کہ وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کے مسجد میں گزدہ اور نمازیں پڑھو اپنی نمازوں کو برباد کرتے ہو آپ لوگ وہ دوسرے مردود کی نماز خبول نہیں ہوتی تو تمہارے اس کے پیچھے کیسے ہو جائے گی رسول اللہ کے دشمن کے پیچھے کیسے ہو جائے گی سبحان اللہ یہ مسکر نہیں ہوتی ہے اپنی نمازوں کو بچاؤ اور ان کی صحبت اسے بچو اور اختیار دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ بڑا اختیار دیا اللہ تعالیٰ ہر چیز آپ کے زیرہ پدرت تھی پتھر آپ کے حکم پر گولتے تھے درخت آپ کے حکم پر چل کر آتے تھے جس چیز میں دیکھو آپ کی حکومت کا سکتہ جاری و ساری تھا فرش والے تیری شوکت کا حلو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا حلو کیا جانے خسر و عرش پہ اڑتا ہے پرینہ پہ تو آپ کے حکومت کے جھنڈے تو آسمانوں پر لگے ہوئے ہیں ارے کوئی شہر و شہری کی بات نہیں ہے حقیقت کی بات ہے سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے وزیرا فی السمائی جبرائیل و میکائل وزیرا فی الاردی ابو بکر و عمر میرے دو وزیرا آسمانوں پر ہیں جبرائیل و میکائل میرے دو وزیرا زمینوں پر ہیں ابو بکر و عمر وزیرا کس کے ہوتے ہیں بادشاہ کے ہوتے ہیں سرکار آسمانوں کو بھی بادشاہ ہیں زمینوں کو بھی بادشاہ ہیں بادشاہ کو قدرت ہوتی ہے آئیے ڈاکٹر لگر مریض کے لیے رحمت بننا چاہتا ہے ایک چیز کی اور بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو تصرف اور اختیار کے علاوہ کہ مریض ڈاکٹر کے ریچ میں ہو اس کی پہنچ میں ہو اور ڈاکٹر مریض کی پہنچ میں ہو ڈاکٹر بیٹھا ہو لندن میں مریض بیٹھا ہو یہاں پہ آپ کے مانچسٹر میں بیٹھا ہو وہاں سے بیٹھے بیٹھے کیسے دبائے دائے گا اس کو اس کے پاس آ سکتا ہو اس کے پاس حاضر ہو تو کچھ کرے گا نہ فائدہ پوجائے گا کوٹی کا میکا لگانا ہو کسے لگا لے گا وہ تو یہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر اگر مریض کے لیے رحمت بننا چاہتا ہے تو حاضر بھی ہونا چاہیے اس کا وہ ناظر بھی ہونا چاہیے مریض کا اگر حاضر ماظر بھی ہو تو رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بندور ہو کے منکروں تم رحمت مان رہے ہو تو تمہیں مجبور ہو کے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ حاضر و ناظر ہیں ورنہا رحمت کیسے بنے گا اور حاضر و ناظر ثابت کرنے کے لیے تو میں نے منتقی بات کہیں خود قرآن و عدیث کے روشنے میں دیکھ لیتی ہے زیادہ دلیل دیتے کہ ضرورت نہیں بات لمبی ہو جائے گی صرف ایک بات کہہ دیتا ہوں جو منکر ہے اس کو بھی کہنے پہ مجبور ہے حاضر وہ ہوتا جو آپ کے سامنے ہوں جس سے آپ خطاب کرتے ہوں جس سے آپ بات کرتے ہوں خطاب اسی سے ہوتا جو حاضر ہو جو غائب ہے اس سے خطاب نہیں ہوگا تو بلے وہ یہ کہہ رہا تھا سامنے ہوگا آپ یہ کہہ رہے تھے تم یہ کہہ رہے تھے یہ بات ہو رہا ہے اب نماز کے اندر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ کہے السلام علیکہ ایوہ النبی کیا ترجمہ ہے سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی اور ترجمہ تو نہیں ہے اس کا دیکھ لو منکر کی کتابہ میں جا کے دیکھ لو ادھر بھی یہی ترجمہ ہے تو وہ حاضر و نازل بھی ہے قرآن حدیث بکا رہی ہے وہ حاضر و نازل بھی ہے زیادہ لمبی دلائل میں نہیں جارہا میں آپ سے عز کر رہا ہوں ورنہ تو صدیق اکبر کا بھی یہ عقیدہ ہے امر فاروق کا بھی یہ عقیدہ ہے جب قضوات تبوک کے موقع پر صدیق اکبر اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آگئے تو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لئے بھی کچھ چھوڑ کر آئے گی یہ سارا سامان لیا کیا عرص کیوں نے عرص کیا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ و رسولہ اے اللہ کے رتول میں نے گھر پہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ دیا اللہ کے رسول دوامہ موجود ہے تو صدیق اکبر کا خیرہ کیا ہوا یہی کہ وہ ماں پہ بھی موجود ہیں اس لئے اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اے مسلمانوں جو تم اپنے گھروں پہ داخل ہو تو گھر میں جو بھی ان کو سلام کرو اور گھر پہ کوئی بنا ہو تو نبی علیہ السلام پہ سلام بھیجو یہ حضور علیہ السلام کی روح مبارکہ ہر مومن کے گھر میں سبحان اللہ اچھا داکٹر اگر مر جائے مردہ ہو تو کیا مریض کو فائدہ بجا سکتا ہے نہیں بات زیادہ لمبی ہو جائے گی بس یہ آخری بات کر کے ختم کر دا بہت کچھ ثابت ہو جائے گا مردہ بھی کسی کو فائدہ نہیں بوجا سکتا تو وہ مردے جو دل کے مردے ہیں اقل کے مردے ہیں زائری طور پہ زندہ چلتی پر دی لاشیں مگر جو حضور صلی اللہ علیہ السلام کو مردہ کہتے ہیں اور رحمت اللہ علیہ السلام میں مانتے ہیں تو ان کا ایمانی درست نہیں شاہی تتہی جانتے ہیں کیونکہ اگر وہ سرکار کو رحمت مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو حیات بھی ماننا پڑے گا کیوں مردہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں بوجا سکتا اور سرکارے دل اللہ علیہ السلام زندہ ہیں اور کیسے زندہ ہیں وہ تو ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں تم تصبر نہیں کر سکتے سوچ نہیں سکتے ان کے غلاموں کو جو زندگی ملئے شہیدوں کو ان کے بارے میں اللہ علیہ فرمائے لا تشعرون وہ ایسے زندہ تمہیں شعور بھی نہیں ہے سوچان اللہ علیہ السلام سرکارے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث دس عزید حدیث کی کتاب ہو ابو دعوت ابن عماجہ شریف میں موجود روایت سرکارے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی اللہ بھی انتاقل آج سلام کیا اللہ نے زمین پہ حرام فرما دیا کہ اللہ کے نبیوں کو جسم کو کھائے نبی اللہ ای ایل کہ اللہ قرآن جی زندہ ہو وہ یردخو اس کو رزق دیا جاتا ہے پھر شیطان وہی جو چلدی دردی لاشے ہیں وہ آپ کے ذہن میں خیال ڈالیں گے تو پھر اللہ نے فرما دیا کلو نفس دائینا دل موت ہر جان جو موت کا دائی کا چکنا ہے سو پھر وہ مرے نہیں گیا بنا شباہ اللہ کی بات سچی ہے اور انبیاء کو بھی موت آتی ہے انبیاء کو بھی موت آتی ہے مگر ایک لمحے کے لئے آتی ہے اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے سبحانہ پھر شکر ان کو اللہ ترہ زندہ فرما دیتا ہے سبحانہ انبیاء کو بھی موت آنی ہے مگر اتنی کے فقط آنی ہے کہ امام سنت فرماتے ہیں ایک آل کے لئے آل وعد کے لئے موت تاریخ کی جاتی ہے پھر سے ان کو زندہ کر دیا جاتا ہے اور آئیے دریل بخاری شریف سے دوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا حدیث تو تحمیل میں مختصر بات صرف جو استدلال ہے وہ یہ بتاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گئے ہوئے تھے اطلاع ملی واپس آئے امور محمد عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا آپ اندر داخل ہوئے سرگار دوال اکر جسد مبارک شریف پہ تھا چرپائے پہ تھا کپڑا پڑاوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اٹھایا اور اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں بغروں میں رکھیں اور جھکے جھکنے کے بعد آپ کی پیشانی پہ بوسا دیا یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں اور پھر عرض کی کہ لین یجم اللہ علیہ کم التطین یا رسول اللہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر ہرگز بھی دو موت جمانیت فرمائے گا ہرگز بھی دو موت جمانیت دو موت کس کو آتی ہے ہر آدمی کو ایک ہی زندگی ملتی ہے ایک ہی موت آتی ہے دو موت تو اس کو آئے گا جس کو دو بار زندگی ملی ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ ہرگز بھی آپ پر دو موت جمانیت فرمائے گا تو پتا چلا جو پہلی زندگی تھی اس پر موت آ گئی اب جو دوسری زندگی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس پر کوئی موت نہیں ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے ان کے محریف و برکات عطا فرمائے اور ان کا عدو بہترام کی تحقیق عطا فرمائے اپنے آپ کو اپنے ایمان کو بجانے کے لیے ان کا ایل سنت سے رابطہ رکھیں ایل سنت کے مساجد میں آتے جاتے رہیں ورنہ ان بے دینوں کی صحبت ان بے دینوں کی پیچھے نماز پڑھنا آپ کا ایمان بھی تباہ کر دے گا اور آپ کی آخرت کو بھی تباہ کر دے گا تو یہ میں آخری نسیت آپ تمام حضرت کو کرتا ہوں کیونکہ آج کے لوگوں نے دین کو بہت مداد بہا جا لیا ہے بہت ہلکا جا لیا ہم وہ میں کہا کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی چھوٹی چیز شاپنگ کرنے ہوتی ہے تو چار آدمیوں سے مشورہ کرتا ہوں کون تھی مارکس ہے ریٹس کام پہ اچھے ملتے ہیں کوالیٹی کیس ہی ہوتی ہے دو چار آدمیوں سے پوچھنے کے بعد پھر جاتے ہیں جانے کے بعد چیز کو دیکھتے ہیں اس نے جو پسند آتی اس کو لیتے ہیں ورنہ چھوڑ دیتے ہیں پھر پہ اور چلے آتے ہیں تو دو ٹکے کے لیے جیب کے دو پونڈ کے لیے آپ اتنی احتیاط کر رہے ہیں لیکن وہ ایمان جس پر آپ کی اخروی زندگی کا مدارکار ہے یا تو جہنم میں یا جنت میں اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی بھی مسجد نظر آتی ہے گز جاتے ہیں نامنے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اتر آپ کی ساری اشاری مر جاتی ہیں یا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایمانی نہیں ہے جس کی افادت کریں یا ایمان ہے تو مگر اس کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ نہیں ہے تو میرے بھائیوں نے ایمان کی قدری افادت کی دیا دی شریف میں تو آتا ہے کہ جس کو اپنے ایمان کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا اس کا ایمان چھنگ جاتا ہے اپنے ایمان کی احسیت کو سمجھ دیے جانیے اور اس کو بچائیے اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادایت سکتا ہے آمین بجائی نبیر امین شاہ اللہ شاہ اللہ شاہ اللہ شاہ اللہ